السلام علیکم آئی ٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش رہیے اور مسکراتے رہیے تو جناب نونو کی ڈلیوری ہو چکی ہے اور ایسی آسان ڈلیوری کے دیکھ کے رشک آئے کیونکہ جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو وہ اپنی جان کو دکھوں میں ڈال کے تکلیف میں ڈال کے ایک نئی زندگی کو دنیا میں لاتی ہے اور جب یہ مرحائل سے وہ گزرتی ہے تو وہ اس کے چہرے مورے سے دکھتا ہے وہ سب کچھ وہ درد وہ تکلیفیں وہ خوشی بھی یعنی درد اور خوشی کی ملی جلی کی اپیات دکھتی ہیں مگر ہم جب دیکھتے ہیں نونو کی طرف تو ہمیں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے پچھلے دنوں جتنے بھی منت گزرے اس میں بھی ایک عجیب سی کیفیت میں رہی ہے یہ بات کہ وہ پریگنٹ ہے یا نہیں ہے کیونکہ ان کی چار ڈھال ان کے پیٹ کا سائز کم ہونا زیادہ ہونا اور ان کی باتیں وہ ظاہری نہیں کرتی تھی کہ وہ پریگنٹ ہیں پھر یہ کہ ان کا سی سیکشن ہو رہا ہے اس کے لیے دن وہ بھی گڑھ بڑی تھے ٹائم گڑھ بڑی تھا پھر جس طریقہ سے وہ بھاگ دوڑ کر رہی تھی بائیک پر گھوم رہی تھی بھائیوں کے گھر سیڑھیاں چڑھ کر جا رہی تھی آ رہی تھی اپنے گھر سے سیڑھی اترنا بھائی کی گھر پر سیڑھی چڑھنا اترنا جس طریقہ سے وہ کر رہی تھی اور خود تیار ہو کے میک او وغیرہ کر کے جیسے کسی شادی بیاں میں جا رہی ہیں اور جیسے کہ انہوں نے کہا تھا بیبی لینے جا رہی ہیں تو بھی پھلکل یہی لگ رہا تھا کہ وہ بیبی لینے جا رہی ہیں اور جب انہوں نے اپنی جو دھمنے لگایا ہے کہ بیبی کو ڈلیور کرنے کے بعد کہ الحمدللہ بیبی وہ آیا چکا ہے ان کے پاس تب بھی ان کا کچھ ایسا نہیں لگتا ہے کہ انہوں نے بچہ ڈلیور کیا ہو چاہے کہ آپ کتنا ہی میک اپ کر لو آپ کتنے ہی ریڈی رو ہو لیکن وہ جو ترد اور تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے نا جو زچہ سہتی ہے وہ دکھتا ہے وہ چھپ نہیں سکتا ہے وہ ہزار میک اپ میں اور چاہے کوئی بھی کتنا خوش کر رہا ہو وہ چھپ نہیں سکتا وہ ایک نیجرل سی بات ہے اب کوئی بھی کچھ بھی کہلے کہ بھائی وہ کودنے لگ جاتا ہے نارمل ڈلیوری کے بعد یا کہ سی سیکشن کے بعد تو وہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ ایک دو دن تو ٹائم لگتا ہی ہے اس تمام سوجن کو اترنے میں اس چہرے کو خوشی کے معاملات میں بھی فریش ہونے میں اس عذیت کو جو چہرے پہ جھلگتی ہے اس کو ختم ہونے میں ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے اب لمبا عرصہ نہ لگتا ہو جیسے اس وقت گزر رہا ہے بہت سی چیزیں جدت آتی جا رہی ہیں لیکن اب اتنا بھی نہیں ہو گیا ہے کہ ایسا لگے کہ آپ نے بچہ ڈلیور نہیں کیا چھیک دیا ہے چھیکا وہاں بچہ ہے یا کہ آپ نے ایڈاپٹ کر لیا ہے کسی نے لا کے آپ کو گودھ میں ڈال دیا ہے تو جی جناب صورتحال کچھ ایسی ہی لگتی ہے کہ جیسے کہ نونوں کے ہاتھ میں لا کے بچہ پکڑا دیا گیا ہو لو جی آپ نے جس سے ایڈاپٹ کیا تھا اس کے ہاں بچے کی ڈلیوری ہو گئی ہے یہ لیجی آپ کی امانت آپ کے حوالے کر دی جا رہی ہے تو جی اس طرح کے معاملات ہیں اور دے دیا گیا ہے اور ان کو وہ جس طرح کا دکھا رہی ہیں اب اس پر ہیٹرز کوئی سوال نہیں اٹھائیں گے کیونکہ انہوں نے صدمہ پہ بھی سوال نہیں اٹھائے تھے صدمہ کی ڈلیوری جو تھی دس مند تک پہنچ چکی تھی اور اس کے علاوہ یہ تو تھا ہی لیکن وہ جس طریقہ سے گئی تھی اور جس طریقہ سے ان کے ڈریپ چڑی تھی بیٹھ کر سی سیکشن والی تھی جبکہ نارمل ڈریوری میں بھی بقاعدہ طور پر بیٹھ پہ لٹا کر تیاریاں کی جاتی ہیں اور پھر ڈریپ بغاہ چڑھائی جاتی ہے لیکن یہاں پر تو سی سیکشن کی زرچہ جو تھی وہ بیٹھ کر اپنے ڈریپ لگوا رہی تھی یہی نو نو کے کیس میں بھی ہے اور پھر جب سی سیکشن ہو گیا تھا تو ہم نے صدمہ کو دیکھا تھا کہ وہ جو تھی بیٹھ کر اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لٹائی بھی بھی تھی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹی بھی تھی جبکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ٹاکو کا معاملہ ہوتا ہے اس طرح کی بتیاتی کی ہی نہیں جاتی تو وہ بھی ایک جھوٹ تھا بچہ پہلے ڈیلیور ہو چکا تھا مگر انہوں نے نیا اس طریقے سے ڈراما رچایا تھا فنڈز کے لیے تاکہ اس طرح سے ان کو پیسے ملیں گے کیونکہ جو سی سیکشن ہوتا ہے وہ مہنگا ہے تریخہ کار اور اب تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مہنگائی بڑھ رہی اب تو لاکھوں تک پہنچ چکی ستارہ نے ایک لاکھ تیسزار کو اثر کی بتائی تھی تو ایک اکپائی وصول نہیں ہے لوگوں سے تو وہ یہی لگا تھا مگر کوئی سوال نہیں اٹھائے گئے اور اب نینوں پہ بھی نہیں اٹھائے جائیں گے صاف باتیں بس اٹھائے جائیں گے تو ستارہ پر ستارہ ہسی کیوں ستارہ چلی کیوں ستارہ ادھر کیوں گئی ستارہ ادھر کیوں گئی ستارہ کی ستن جھوٹی ستارہ کی ستن کا بچہ جھوٹا حتیٰ کہ جب اس کی پیدائش ہوئی تو ساجی صاحب کو پھر باپ بھی ماننے سے انکار گیا تھا اور اس کو بھی یہ ماننے سے انکار گیا تھا کہ اس کا بچہ ہے اور جبکہ اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کوسر کا جو سی سیکشن ہوا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے تکلیف دے مراحل سے گزنی وہ جب وہ ڈیلیوری کرنے سے پہلے لیٹی ہوئی تھی ان کو پکارہ چڑھ رہی تھی اس وقت بھی وہ رو رہی تھی اور پریشان تھی اور ڈر رہی تھی اور بعد میں بھی ان کے چہرے سے صاف دکھتا تھا چہرہ سوجا ہوا حض مسکرہ رہی تھی لیکن اس مسکرہات میں ایک درد تھا لازمان درد سے گزری ہیں عورت ماں بنتی ہے درد سے گزرتی ہے تب ہی تو وہ اپنے بچے سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے کہ اس کے لئے سب کچھ سینے کرنے پر قربان ہو جاتی ہے اور اللہ نے بھی اس کے قدموں میں تب ہی تو جنت لکھی ہے کہ وہ اپنی جان جوکوں میں ڈال کر بچے کو اس دنیا میں لاتی ہے مگر یہاں تو بھئی کیا ہی کہا جائے ان پر کیوں نہیں سوال اٹھاتے ہیں ایٹرز کہ بھئی آپ لوگوں نے بھی توڑ آپ بھی تو لوگ سمائے ہیں آپ بھی تو مراحل سے گزرے ہوں گے تو پھر آپ کیوں نہیں سوال اٹھاتے کیوں صرف ستارہ پر سوال اٹھاتے ہیں کہ ساجے صاحب نہیں گئے تو اب آپ سوال اٹھائیے وہ بھی تو باہر کھڑے میں تھے رخ صاحب ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا ہے کیا ان کا بچہ نہیں ہے تو اس طرح کی باتیں صاحب نظر آتی ہیں مگر بولی نہیں جائیں گی کیونکہ ستارہ سے حسد ہے سب کم اور حسد کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے حسد ہی جو ہے وہ ان کو اس پاتال تک لے آئیے ان کو بھی جو ستارہ کے ریلیٹیوز ہیں صدمہ ہوں نونو ہوں یہ اس پاتال تک کے جھوٹ بولتے بولتے اتنے ماہر ہو چکے ہیں کہ چاہے تو کس پر کوئی بھی گند ڈال دیں جیسے کہ ستارہ پر ڈالا گیا یہ چاہے تو لوگوں کی اپنے جھوٹ سے جانے لے لیں یہ چاہے تو جھوٹے موٹے سے یہ بیوی ڈلیور کر دیں یہ چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں دوستوں اگر کہ آپ کو مری بات سے اختلاف ہو شاید لیکن میں کیا کروں کہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ان کا بیوی ہے بلکل نہیں لگ رہا ہے اور چونکہ ماضی میں ان کے اتنے جھوٹ ہیں لیکن میں ایک بات ان کی بڑی پسند کرتی ہوں نونو کی کہ جب میں ان کو جانور سے محبت کرتے دیکھتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تب ہی مجھے لگتی ہیں کہ یہ نرم دل ہیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگ یہ سوچیں کہ میں ان سے ٹوٹلی اختلاف رکھتی ہوں ان سے نفرت کرنے میں اتنی حد درجہ ہوں کہ ان کی صحیح بات کو بھی غلط کہوں گی نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے ستارہ کے لئے کیا جو کچھ اس سے اختلاف ہے لیکن ان کے جھوٹ سے بھی اختلاف ہے جو کہ ان دیکھتا ہے جو نظر آ رہا ہے چھپا نہیں ہو رہا ہے کہ آپ چھپا لے آپ نے میک اپ کیا آپ نے بہت سی باتیں کیا آپ نے اپنی چار ڈھال اپنے جسمانی ساخت سب کچھ میں جھوٹ بولنے کی کوشش کی مگر چھپائی نہیں ہے آپ کا جھوٹ تو ظاہر ہو گیا اور ابھی بھی ظاہر ہو گیا ہے خیر اب کیا ہی کہہ سکتے ہیں اس جھوٹ کو پھیلا کر اس جھوٹ کو یہ لوگ یہ سب کچھ دکھا کر سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک ٹولہ ہے جو ہمیں چاہے گا ہمیں دیکھے گا ہمیں فنڈز فرام کرے گا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا سو ان لوگ کبھی ہاتھ اس میں جو کہ اس جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں اور کچھ سوال نہیں اٹھاتے ہیں آپ صحیح بات معاملے میں سوال اٹھائیے کیونکہ یہ ایک معاشرے کا حق ہے آپ پر بھی کہ آپ غلط چیزوں کو پرموٹ نہ کریں صحیح بات کریں لیکن کیا ہی کہا جائے کہ غلط لوگوں سے صحیح بات کی امید رکھنا بھی بےوقوفی ہی ہے اور میں مانتی ہوں میں ایک بےوقوفانہ بات کر رہی ہوں کہ لوگ سوال کریں گے تو بس کیا ہی کہا جائے دیکھا اور سنا اور سر دھنا اور آگے کے دیکھئے ہوتا ہے کیا اور اس جھوٹ میں اب تو شامل ہے ٹو ڈی بھی اور ٹو بی بھی پھول کریں گے دیکھا